ایو ہم آج کام کرنے والے پیرافریزنگ کے اوپر پیرافریزنگ کیا ہوتی ہے اور اس کی کیا پیمنٹ ہے کیا کمپیٹیشن ہے مارکیٹن کے اندر یہ تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دوں یہاں پر آپ دیکھیں پیرافریزنگ اگر آپ سرچ کرتے ہیں فائی وائی پر تو آپ کو صرف سات سو اکتیس سروسز ملیں گے اور اگر آپ بھی سرچ کریں گے تو آپ کو تقریباً سو بھی مشکل سے ملیں گی پیرافریزنگ میں ہوتا کیا ہے آپ کو ایک پیراگراف دیا جاتا ہے اس کو جیسے میں نے آپ کو ری رائٹ والا سمجھایا تھا یہاں پر آپ نے اس پیراگراف کو ساتھ الفاظ میں چینج کرنا ہے وہاں کے جو ورڈز ہوں گے ان ورڈز کی جگہ مشکل ورڈز کی جگہ آپ نے دوسرے ورڈز لکھنے ہیں اور آپ نے نہیں لکھنے میں آپ کو جو چیز بتاؤں گا جو ٹول بتاؤں گا جو ویب سائٹ بتاؤں گا اس ویب سائٹ میں لکھنے ہیں آپ نے صرف وہاں پر پیسٹ کرنا ہے اس پیراگراف کو کاپی کر کے جو کلائنٹ آپ کو دے گا کتنی ارننگ کر سکتے ہیں آپ یہ فضول سا کام کر کے چلو کیونکہ آن لائن ارننگ تو آپ کو فضول لگتی ہے نا لیکن شوک بڑھایا کرنے کا یہ چھ آدار ایک آرڈر کا لے رہی ہیں انڈو میشی انڈیا کی ہوگی اور باسٹ آرڈر پورے کر چکی ہے یہ رمضان کھیچی صاحب ہیں دو سے کتیس آرڈر پورے کر چکے ہیں پندرہ سو روپے لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ دی آتف علی یہ آپ کو نیچے نظر آ رہے ہیں یہ بھی پندرہ آرڈر چودہ آرڈر پورے کر چکے اور پندرہ سو روپے لے رہے ہیں نمرا حبیب آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں پر یہ دیکھیں پندرہ سو تو لے رہی ہیں لیکن دو سو بانویں آرڈر پورے کر چکے ہیں اب یہ ایک اور دکھاتا ہوں یہ دیکھو نیچے آجو بھائی یہ تلہ تاریخ بھائی صاحب آن لائن بھی بیٹھے ہیں خیر تو نو سو نو آرڈر پورے کر چکے ہیں پندرہ سو روپے لے رہی ہیں یعنی تقریباً ون ملین روپیز یہ ارن کر چکے ہیں دس لاکھ روپیز سے زیادہ کما چکے ہیں یہ تو یہ فضول سا کام ہے پیرفریزن کا نہیں پسند آرہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی آپ کوئی اور جگہ پر چلے جاؤ لیکن اگر آپ انگلیس پڑھ سکتے ہیں اور اس کو دوبارہ تھوڑا سا لکھ سکتے ہیں تو پھر آپ کے لیے ویلکم یہ ویڈیو آپ کے لیے بہترین ثابت ہونے ملی ہے کلائنٹ آپ نے جو ڈھونڈنے ہیں وہ افرک سے بھی ڈھونڈنے ہیں فائیور سے بھی ڈھونڈنے ہیں پپل پر آر سے بھی ڈھونڈنے ہیں پروفائل برا کر آپ نے کام کیا کرنا ہے میں آپ کو کام سمجھاتا ہوں گوگل پر آئیں گے اور گوگل پر آپ نے سرچ کرنا ہوگا ڈپلی چیک کر آپ کو نظر آرہی ہے ویب سائٹ ڈپلی چیک کر یہ ویب سائٹ یہاں پر دیکھیں آپ نے یہ ڈپلی چیک کر گوگل پر سرچ کرنا ہے اور اس کو سرچ کرنے کے بعد یہ تین لائنیں جو نظر آرہی ہیں یہ والی آپ ان کے اوپر کلک کریں گے اور پیرا فریزنگ ٹول پر آ جائیں گے کس پر آ جائیں گے بھئی پیرا فریزنگ ٹول پر اب پیرا فریزنگ یہ وہ ٹول ہے جس نے اس پیرا گراف کو پیسٹ کرنے کے بعد خود بخود ری رائٹ کر دینا ہے ابھی جلدی نہیں کرنے سے مجھے لو پوری بات دوسری شادی کی طرف نہ چلے جانے جو اشتہارہ ہوئے ہیں اوکے تو جو آرٹیکل آپ کو دیا جائے گا اس آرٹیکل کو آپ نے یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہوگی ہے بھئی یہاں پر آپ کیا کر دیں گے پیسٹ کر دیں گے اور چونکہ آپ فری ٹول یوز کر رہے ہیں تو دو ہزار ورلڈ ایک ٹائم میں آپ پورے کر سکتے ہیں اگر زیادہ بڑا آرٹیکل ہے تو اس کو وقفے وقفے سے آپ پیسٹ کر لیں اگر فائل ہے تو اس کو آپ ڈیریکٹ اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور پیسٹ کرنے کے بعد آپ کو نصر آرہے ہیں ری رائٹ آرٹیکل پہ آپ نے کلک کر دینا ہے جب آپ کا آرٹیکل ری رائٹ ہو کے آئے گا پھر آپ نگاہ کرنا ہے ابھی واپس نے جانا ڈیریکٹ کلائنٹ کے پاس آپ نے پلیجر ریزم چیک کر پر چلے جانا ہے چیک کرنا ہے کہ کہیں پر کوئی کاپی رائٹ ورڈز تو نہیں یوز ہو گئے اگر وہ ورڈز ہوں تو دوبارہ آپ اس کی پیرفریزن کریں گے وہ ان ورڈز کو بھی ری موف کر دے گا یہ سمپل سا کام ہے جو آپ نے یہاں پر کرنے دپل چیک کر پر لیکن یہ آپ اس پر کر پہیں گے جب آپ انگلیس کو سمجھ سکیں تھوڑا سا پڑھ سکیں اس میں اگر بازو کا ٹول نہیں کام کرتا کوئی اس ورڈز کو چینج نہیں کرتا تو وہ خود بھی آپ کر سکیں اس لئے آپ کے لئے انگلیس کو پڑھنا اور سمجھنا ضروری تھا آج کی ویڈیو کے لئے تو دوستو یہ سمپل سا کام کریں پیرفریزنگ ایک نیا کنٹینٹ آیا ہے مارکیٹ کے اندر اس پر کام کریں مارکیٹ کے اندر اپنا نام بنا لیں اور گھر بیٹھے آپ میں نے تو ویسے ایک لاکھ بولا ہے بگنرز کے لئے لیکن آپ تو پھر اگر اس میں ماہر ہو جاتے ہیں ایکسپارڈ ہو جاتے ہیں نام بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کا علاق کما سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مات پھولئے گا شیئر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کس سے کسی کا بھلا ضرور ہو جاتا ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیلے کانون کا لیجئے گا اللہ